سر آپ کی ویڈیوز دیکھ کے یہ پتا چلا کہ جو میری سگائی ٹوٹی تھی اس کے پیشے مین ریزن یہ تھا کہ میں لڑکی کا باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا میری طرف سے یہ گلتی ہوئی اس وجہ سے ریستہ ٹوٹ گیا یہ بہت اچھی بات ایٹلیسٹ آپ نے ریکنائز کیا کہ یہ گلتی آپ کر رہے تھے زیادہ تر لوگ یہی گلتی کرتے ہیں ریلیشنشپ میں خاص طور پر لڑکے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ لڑکیاں ایسا نہیں کرتی ہیں لڑکیاں بھی ایسا کرتی ہیں جب لڑکا سبمیسیو نیچر کا ہوتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے جب لڑکا سبمیسیو ہو تو لڑکی اس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے آپ سے لوگ ویسے پیار کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیار میں سمانتہ ہوتی ہے ایکوالٹی ہوتی ہے فلموں میں بھی ایسا ہی دکھائے جاتا ہے کہانیاں ہوتی ہیں کسی بھی قسم کی کہانی ہو چاہے فلموں میں ہو چاہے کوئی کتاب میں کہانی ہو سب میں یہی دکھائے جاتا ہے پیار میں کتنا تیاغ ہوتا ہے پیار سمارپن کا نام ہے سرینڈر ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جب واسطوکتہ ہوتی ہے تو صرف اس میں لڑائی ہی دیکھنے کو ملتی ہے ایگو کا کلیش ہوتا ہے اہم کا ٹکراب ہوتا ہے چاہے وہ پتی پتنی کا رشتہ ہو چاہے وہ پریمی پریمی کا کا جو بھی لوگ اپنے رشتے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں میں ان کو ایک بات صاف بتا دوں یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں یہ ان لوگوں پر بھی اپلائی ہوتی ہیں جو پتی پتنی ہیں جو پریمی پریمی کا ہیں کیونکہ آپ ریلیشنشپ میں ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا رشتہ تو ایک جیسے ہی ہے نا بس وہ شادی ہو گئی تو اس پہ ایک طریقے سے آپ کو لائسنس مل گیا ہے آپ کو ایک طریقے سے پرمیشن مل گئی ہے سماجک پرمیشن جس کو بول سکتے ہیں وہ یہ ہے اور پریمی کا ہیں تو وہ سب کچھ آپ چوری چھپے کرتے ہیں بڑے شہروں میں تھوڑا سا کھل کے کرتے ہیں لیکن پھر بھی سماج کا ڈر تو ویکتی کو ہوتا ہی ہے تھوڑا سا جہاں پر سماجک نیموں کو مانیتاؤں کو ویلیو اہمیت دی جاتی ہے جیسے کی چھوٹے شہر ہوتے ہیں گاؤں ہوتے ہیں اور بڑے شہروں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سماج کی بلکل بھی کیر نہیں کرتا لیکن وہاں پہ ٹھوڑا کم ہے کیونکہ چھوٹے شہروں سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں اور وہاں پہ شہر میں کوئی ان کو جانتا نہیں ہے کوئی رشتدار نہیں ہوتا تو ان کو فرق نہیں پڑتا کوئی دیکھتا ہے کوئی کیا سوچے گا کیونکہ ہمیں کیا لینا کون سا ہمارا کوئی کچھ بھی گاڑ لے گا اس قسم کی سوچ ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں گا دیکھیں سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں یہاں پر میں ایک چیز اور کلیر کر دوں لڑکوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی لڑکی کو امپریس کر دیا یا اس کو پٹا لیا فلرٹ کر کے سیٹنگ کر کے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر لڑکی آپ کو پسند نہیں کرتی ہے تو آپ جتنا مرضی ہاتھ پر مار لو کچھ نہیں ہونے والا بہت ہی ریئر کیسز ہوتا ہے جہاں پر سیچویشن بدل جاتی ہے آپ اس کے سامنے ایک ہیرو کے طور پر آتے ہو ایک نائک کے طور پر اس کے سامنے آتے ہو جب اس کی زندگی میں کچھ زبردست بکھراف ہو رہا ہوتا ہے اور تم آتے ہو اور اس کی زندگی کوچانک سے سب کچھ ٹھیک کر دیتے وہ فلم میں ہی ہوتا ہے عام طور پر نہیں ہوتا ہے تب ہی میں نے کہا ریئرلی کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کسی کے مدد آ جاؤ جب اس کو کہیں سے بھی امید نہ ہو تو نہیں تو لڑکی اگر آپ کی طرف فیزیکلی اٹریکٹ ہوتی ہے تب ہی وہ آپ کو انڈریکلی انڈکیشنز دے گی اشارے کرے گی اور آپ بھی اس کی طرف اکرشت ہوتے ہو تو وہ پھر چیزیں ریلیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے زبردستی کبھی آپ کسی کو امپریس کری نہیں سکتے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ لڑکی اگر آپ سے امپریس ہوتی ہے تب ہی وہ آپ کو موقع دے گی نہیں تو نہیں دے گی لیکن چلو آپ لڑکی کو پسند آگئے دیکھنے میں آپ اچھے ہو آپ کو لڑکی پسند آگئی اب جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیہوار کا بھی ایویر کا اب لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پرورش کیسی ہے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جیسے میں نے پرورش کے بھی اوپر کچھ باتیں پہلے کہیں ہیں جیسے چار قسم کی پرورش بھی ہوتی ہے جس میں پہلے میں افیکشنیٹ پیرنٹنگ ہوتی ہیں جہاں پہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے ٹانٹا نہیں جاتا دوسری میں ہوتی ہے ریجڈ پیرنٹنگ جس میں صرف اور صرف ڈانٹا ہی جاتا ہے ڈانٹ کے کام کروائے جاتا ہے تیسری میں کیا ہوتی ہے کہ چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ جو دو میں کرنا کوئی فرق نہیں بڑھتا اور چوتھے میں تو پیدا گھرکی بھول جاتے ہیں مطلب بلکل نیگلیکٹڈ پیرنٹنگ تو ان پیرنٹنگ کی وجہ سے ایک بچے کا پرسنیلٹی ڈولپ ہوتا ہے تو اس پرسنیلٹی کا اثر پڑتا ہے ریلیشنشپ پہ بھی تو اب آپ کسی لڑکی کے ساتھ ہیں جو کی افیکشنیٹ پیرنٹنگ ہوئی ہے جس کی مطلب جس کے پیرنٹس نے اس کو اچھے سے کیر کیا ہے سمجھایا ہے پیار سے تو وہ تو آپ کے سمجھائے میں آ جائے گی جیسے آپ لڑکے ہو تو آپ اپنی جو گل فرینڈ ہے یا پریمی کا ہے یا پتنی ہے اس میں کوئی چیز دیکھتے ہو نقص دیکھتے ہو کوئی کمی دیکھتے ہو اور اس کو آپ سمجھاتے ہو کہ دیکھو یہ غلط کر رہا ہے آپ ایسا نہیں کرنا ہے تو وہ پھر آپ کی باتوں کو سنے گی سمجھے گی کیونکہ اس کے برین کی ویسی ٹریننگ ہوئی ہے ویسی پروگرامنگ یا ویسی کنڈیشننگ ہو چکی ہے سب کوئنشیس مائنڈ کی اس لیے وہ آپ کی باتوں کو سمجھ جائے گی لیکن اگر باقی کے جو تین جو میں نے ٹائپس بتائے ہیں تو آپ یہ سمجھلو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو پچیس پرسنٹ لڑکیاں ایسی مل جائیں گے آپ کو اگر آپ ان کا باپ بننے کی کوشش کرو گے تو وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کریں گی مطلب آپ ان کو باپ کی طریقے سے جیسے فادر ہوتا ہے اس کی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے صحیح غلط بتاؤ گے دیکھو یہ غلط ہے ایسا مت کرو یہ صحیح ہے تم ایسا کرنا چاہیے جیسے لڑکیوں کو آپ یہ بولنے لگ جاؤں گے دیکھو تم ایکسرسائز کیا کرو تھوڑی سارا دن موبائل کرتی رہتی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے کھانے پینے کے اوپر تھوڑا کنٹرول کرو تم کیسا فوڈ کھاتی ہو ایسا فوڈ کھائے کرو جس میں نیوٹریشن ہوتا ہے میدے سے بنی چیزیں تم نہ ہی کھائے کرو تو بہتر ہے کیونکہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چپکتی ہیں آنتوں میں جا کے تو یہ جو آپ اپنی گل فرینڈ کو گیان دیتے ہو یہ اچھی چیز ہے لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو سامنے سے گیان کو ریسیو کرنے والا شخص ہے اس کی پیرنٹنگ کیسی ہوئی ہے اگر اس کے ماں باپ کے ساتھ رشتے ایسے ہی ہیں وہ ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتی ہے ان سے لڑائی جھگڑائی کرتی رہتی ہے تو پھر ایسی لڑکی کے ساتھ آپ یہ سب کر کے اپنا ہی کام خراب کرو گے وہ تمہاری بھی نہیں سنے گی اور ایسی لڑکی جب کسی کی پتنی بنتی ہے تو بھی مصیبت ہی کرتی ہے اس کے گھر میں جا کے بھی ایسی عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہے لیکن میں تھوڑا آپ کو اوورویو بتا رہا ہوں کہ کس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ جیسے بیہیو کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ پیرنٹس کا جو بیہیویر ہے یہ کیرنگ بیہیویر ہے اس کو ہم نیگٹیو وے میں نہیں دیکھ سکتے لیکن لڑکیاں نیگٹیو وے میں دیکھتے ہیں آپ کسی کی کیر تب ہی کرتے ہیں جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی کہ اس کا کسی بھی طریقے سے برا ہو لیکن دوسرے ویہکٹی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جیسا میں نے بتایا اگر لڑکی کی جو پیرنٹنگ ہے پروریش ہے اگر وہ افیکشنیٹ پیرنٹنگ کے لائف سٹائل میں ہوئی ہے جیسے جب کوئی بچہ گلتی کرتا ہے تو اس کے پیرنٹس اس کو بولتے ہیں یہ تم نے گلت کیا ہے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تم یہ چیز ایسے کرتے تو ٹھیک ہو جاتا اس کو تم ایسے کرو گے تو اس کے یہ فائدے ہیں یہ نقصان ہے اس طریقے سے ایسے لڑکیاں پچیس پرسنٹ ہیں پچھتر پرسنٹ سردردھی کرنے والی لڑکیاں ہیں اور لڑکے بھی ہیں جو لڑکیاں ہوتی ہیں میں نے کافی لڑکیاں بھی دیکھیں جو ریلیشنشپ میں آنے کے بعد اپنے جو پریمی ہوتا ہے اس کو بتاتی رہتی ہیں یہ ایسا مت کرو یہ غلط کرو ایسے لڑکوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو یہ سم مت یہ سم مت کرو یہ وہ یہ وہ پہ 70% ریلیشنشپ بریک اپ پہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہی ہے نا بات افیکشنیٹ جو پیرنٹنگ ہوتی ہے میں کہتا ہوں 15% بھی نہیں ہوتی ہے 10-15% ہی لوگ آپ کو ملیں گے کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی تو اکل ہونی چیئے نا ضروری تو ہے لی نا کہ پیرنٹس بن گے تو ان کو اکل آگے ان کو سمجھ میں آگے کہ بچوں کی کیسی پرویش کرنی ہے لیکن اب جہاں پہ لڑکیاں کس پیرنٹنگ کے تحت بڑی ہوئی ہوتی ہیں پروریش ہوتی ہیں ان کی جس میں ریجڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے ریجڈ پیرنٹنگ میں پیرنٹس کبھی اس کو نہیں بولتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں تو اس کو کبھی سمجھاتے ہی نہیں ہیں کبھی اس کو ایموشنلی گروہ ہی نہیں ہونے دیتے ہیں بس اگر لڑکی یا لڑکا یہ پوچھتا ہے کہ میرے کو یہ کام آپ کرنے سے منع کر رہے ہو کیوں کیوں مجھے نہیں کرنا آپ مجھے بتاؤ تو پیرنٹس سامنے سے بولتے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کرنا ہے ہمیں بحث باجی پسند نہیں ہے جو کہہ دیا ہوتا نہ کرو چلو تو لڑکا ہو لڑکی ہو وہ کبھی گروہ ہی نہیں ہو پاتے لوجیکلی ان کو سمجھے نہیں آتا کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا بس ٹھیک ہے پیرنٹس نے گئے دیا لیکن ان کا کبھی دماغ وکست ہی نہیں ہو پاتا اور پھر دھیرے دھیرے جب وہ کسی ریلیشنشپ میں جاتے ہیں اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے ریجیڈ پیرنٹنگ میں پیٹائی بھی ہوتی ہے جب بچہ کہتا ہے نہیں میرے کو نہیں کرنا ہے تو اس کی پیرنٹس جو اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھاتے نہیں ہیں کہ نہیں دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے یہ نقصانے نہیں وہ کہتے ہیں تمہیں یہ کرنا ہے بچہ جب ریزسٹ کرتا ہے تو پھر اس کی پیٹائی کر دیں گے پھر اس کو مجبوراں وہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر نہیں کرے گا اس کی پیٹائی ہوتی رہے گی تو پیٹائی سے بچنے کیلئے کرنا پڑتا ہے تو ایسے بچے پھر اپنے پیرنٹس کو ٹاکسک پیرنٹس بولنے لگ جاتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ساری زندگی ان سے لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہتے ہیں ان کے کبھی ریلیشنشپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے جس کا اثر پھر ان کے ریلیشنشپ پہ بھی ہوتا ہے یہ اپنے ریلیشنشپ میں آکے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو وہ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ اسی طریقے سے وہ ریزسٹنس شو کرنے لگ جاتے ہیں پارٹنر نے بول دیا یہ کرنا ہے تو ان کی ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے بچپن میں تو پٹ گئے مجبوری تھی لیکن اب میرے کو نہیں کرنا ہے تو یہ ریجڈ پیرنٹنگ میں یہ ریجڈنیس ہی آ جاتی ہے یہ کبھی سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو سننا آتا ہی نہیں ہے سمجھنا آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے برین کی کنڈیشننگ ویسی ہوئی ہی نہیں ہوتی کہ سن لیں یا سمجھ لیں تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہی لڑکیاں ہوتی ہیں یہی لڑکے ہوتے ہیں خاص طور پر لڑکیاں بولتے ہیں کہ باپ بننے کی کوشش مت کرو تم یہ مد بتو ایسا کرو ویسا کرو ہم نہیں کریں گے چاہے آپ ان کو فائدن اکسان بھی سمجھا دو نہیں سننا سننا ہی نہیں ہے کرنا ہی نہیں ہے جیسے ہمیں ایسے ایکسیپٹ کرو تم انہیں تو اپنا راستہ دیکھو اور جب تم راستہ دیکھو گے پھر تمہارے پیچھ آئیں گے پھر تم کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے یار میں ارجسٹ کروں گی لیکن پھر ویسے ہی شروع ہو جائے گا کیونکہ سب کونشیس میں دیپلی وہ عادتیں بنی ہوئی ہیں وہ عادتیں بدلنے میں چینج وہ عادتیں چینج کرنے وقت لگتا ہے اور بہت پیشنس کی ضرورت ہے ایسی عورتوں کو ایسی لڑکیوں کو بدلنا بہت مشکل یا ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن دھیرے لڑکے میں بہت ہونا چاہیے اور پچیس تیس سال کے جو لڑکا ہوتا ہے میں کہتا ہوں پینتیس سال تک کے لڑکے کے لڑکی میں نہ تو پیشنس ہوتا ہے نہ ہی اس کو رشتوں کی سمجھ ہوتی ہے لوگوں کو لگ سکتا ہے یا تیس پینتیس سال کے آدمی عورت میں عقل نہیں ہے تو پھر کس کو عقل ہوگی سچ بتا رہا ہوں میں آپ اعزمہ کے دیکھ لینا آپ اپنی عمر دیکھ لو یا تیس پینتیس سال لگ ہوگی لڑکا ہو لڑکی ہو اس کے ریلیشنشپ کو اچھے سے ابزرف کر لو آپ دیکھ لو کیا ہو اس میں کیا وہ سمجھ داری کی باتیں کر رہے آپ پینتیس چھوڑو آپ پیچاس ساٹھ ستر سال کے لوگوں کو دیکھ لو ان میں کتنی عقل ہے تو کہنے کے مطلب ہے کہ پچیس تیس سال تک تو ریلیشنشپ کا ایکسپیرینس ہی ویکتی نہیں کرتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے آپ پتہ تو تب ہی چلے گا جیسے کوئی بولنے لگ جائے کہ جو ہوتا ہے سیب ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے اور میٹھی تو چینی بھی ہوتی ہے تو دونوں کا سوادگہ سیم ہوتا ہے تو صرف کہہ دینے سے کہ میٹھا ہوتا ہے کچھ تو آپ کو پتہ نہیں چل جائے کہ میٹھا سیب میٹھا تو جیسے کئی سارے فروٹس ہوتے ہیں انگور بھی میٹھا ہوتا ہے تو کیا انگور کا جو ٹیسٹ ہے سیب کا ٹیسٹ ہے چینی کا ٹیسٹ ہے ایک ہوتا ہے کیا اب آپ محسوس کریں گے اگر کوئی اس کو ٹیسٹ کرتا تب ہی تو پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کتنا میٹھا ہے تو بات بس یہی ہے کہ یہ ریلیشنشپ کے بارے میں جان کر اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جب ویکتی ریلیشنشپ میں آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ریلیشنشپ ایموشنز کا رولر کوسٹر رائیڈ جس کو بول سکتے ہیں آپ نے رولر کوسٹر دیکھے ہوں گے نا وہ فلموں میں دکھائی دیتے ہیں دکھاتے ہیں جس میں ایک جھولا ہوتا ہے جس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جھولا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں ریلیشنشپ ایموشنز کا اپس اینڈ ڈاؤنس ہی ہوتا ہے جیسے لہرے آتی ہیں چلی جاتی ہیں ایسے ایموشنز ہوتے ہیں ریلیشنشپ میں تو خوب ہوتے ہیں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سچا پیار کرتے ہیں تو ہمیں عدھکار ہے اس قسم کی طریقے سے ویہوار کرنے کا اپنے جذبات دکھانے کا ذرا سا گصہ ہو گئے تو ہمیں زیادہ گصہ دکھانا ہے تاکہ ہم روٹیں گے تب ہی تو دوسرا منائے گا اور مزا آئے گا جب دوسرا ہمیں امپورٹنٹ فیل کرائے گا ہمیں اٹینشن دے گا ہماری ایگو کو اچھا لگتا ہے اہم کو خوشی ملتی ہے تو لوگ کچھ زیادہ ہی یہ سب کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ دوسرا جو ہوتا ہے ایریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ ہر جرہ سی بات پر یہ عورت ہے جو گصہ ہو جاتی ہے لیکن وہ عورت مزے لے رہی ہوتی ہے اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے گھومتا ہے پھر میرے کو اٹینشن دیتا ہے میرے کو میسج کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک لیمٹ تک یہ اچھا لگتا ہے ایک لیمٹ کے بعد یہ سب ایریٹیشن کا کاران بننے لگ جاتا ہے تو جو تیسری پیرنٹنگ میں اگر کوئی لڑکی کی پروریش ہوئی ہوتی ہے جس میں کہ سب چھوٹ ہے وہ تو بالکل بھی نہیں سنے گی کیونکہ اس کے پیرنٹس نے کبھی کسی چیز کے لیے روکے نہیں جیسے آپ نے دیکھا ہو نا کہ بچہ جو کر رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کر لے کر لے بچے دکت ہی ہے نہیں جو مرجی کر وہ جو پیرنٹنگ ہوتی ہے جس میں جو چاہے وہ کر لے پرمیسیف پیرنٹنگ بولتے ہیں وہ تو اور خطرناک ہے اس میں تو لڑکی تمہارے کابو میں کبھی بھی نہیں آنے کی کابو مطلب میں گلت سینس میں نہیں کہہ رہا مطلب وہ تمہارے کہنے سننے میں کبھی چلے گی نیچہ ہے تم صحیح بھی بات کیوں نہ کرو کیونکہ اسے تو بالکل بھی عادت نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے ان لوگوں کو بس میں کرنا مشکل ہے سب بس میں ہو جاتا ہے بس پیار سے طریقہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کروں میں ٹیکنیک ہے سائیکالوجی کی ٹیکنیک ہے سائیکالوجی سمجھ گئے تم تو تم لوگوں کو بس میں کر لوگے وہ خود ہی تمہارے بس میں آنا چاہیں گے لیکن ان کاموں کو کرنے کے لئے تھوڑا وقت لگتا ہے patience لگتا ہے اور focus لگتا ہے مطلب پھر آپ کو time بھی دینا پڑتا ہے attention بھی دینا پڑتی ہے تو وہی ہے کہ اگر آپ کسی کے لئے serious ہو کسی کو genuinely پانا چاہتے ہو تو پھر اس چیز میں time invest کرنے کا فائدہ نہیں تو ایسی چلتے پھر آپ کو romantic باتیں کرنی ہے flirting کرنی ہے time pass کرنے تو پھر اتنا serious ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کے لئے پھر تو آپ کو خوب مل جائیں گے internet پہ کوئی کمی ہی نہیں ہے پہلے تو تھوڑی سی کمی تھی لیکن اب تو بہت آسانی سے مل جائیں گے آپ کو flood کرنے کے لئے پھر جو چوتھی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں neglected parenting ہوتی ہے neglected parenting میں بچے جو ہوتے ہیں پوری طریقے سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں frustrated ہوتے ہیں وہ تو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو کچھ بھی کو اکی کرنا کی نہیں کرنا لیکن کل ملا کے جو moral of the story ہے وہ یہ ہی ہے کہ جب آپ کسی لڑکی کو یہ بولن لگ جاتے ہو کہ ایسا کرو و ایسا کرو تو پھر آپ اس کے boyfriend کے role میں نہ رہ کے اس کے daddy کے role میں آ جاتے ہو تو لڑکی کو daddy پسند نہیں آتا ہے کیونکہ daddy تو صرف اس کو ہی بولتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو تو لڑکیوں کو importance نہیں دیتا لڑکیوں کو control کیا جاتا ہے وہاں پہ لڑکیوں کو freedom چاہیے تو boyfriend بن کے رہو گے تو لڑکی تمہارے نزدیک بھی رہے گی پاس بھی رہے گی عزت بھی کرے گی اور خوش بھی رہے گی تو اگر تمہیں لڑکیوں کو guide بھی کرنا ہے اگر وہ کچھ غلط بھی کرتی ہے تو تمہیں اس طریقے سے اسے نہیں کرنا ہے کہ اسے تم سے ہی نفرت ہونے لگ جائے اس کو تمہیں صرف اور صرف normal بات کرتے کرتے فائدے اور نقصان بتانے ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہو اس کام کا in future میں یہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ کسی کے دماغ میں بیج بو دیا کسی کے دماغ میں جیسے اس وچار کا بیج بو دیا تو وہ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں چاہے لڑکہ ہو لڑکی ہو آپ نے کسی کو کچھ بتا دیا کہ اگر تمہیں ایسا کرو گے تو تمہیں ایسا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جاگروپ کر دیا اس چیز کے لیے آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں کہ کرو نہ کرو دیکھو کرنا نہ کرنا تو اس نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو جاگروپ کر دیا اب اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ خود اس چیز کو لے کے وچار ویمرش کرے گی سوچے گی وچارے گی اور دھیرے دھیرے اپنی لائف کو چینج کرے گی میں نے یہ چیز دیکھئی ہے کہ آپ کسی کو ایک دم سے نہیں بدل سکتے دھیرے دھیرے پہلے آپ کو اس کے مائنڈ میں اس چیز کے بارے میں جاگروپ تا فیلانی پڑتی ہے دھیرے دھیرے اور پھر وہ انفارمیشن خود پروسیس کرتی ہے تو وہ انفارمیشن پھر اس کی ہو جاتی ہے پھر وہ اس کو اس درشتی کون سے دیکھنے لگ جاتی ہے جس درشتی کون سے آپ دیکھتے ہو تو پھر آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ جیسے چیز کو آپ دیکھ رہے ہو ویسے وہ بھی دیکھنے لگ گئی تو یہ سیمپل طریقہ ہوتا ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے کچھ لوگوں کا جو برین ہوتا ہے وہ بہت اچھی قوالٹی کا نہیں ہوتا ہے جن عورتوں کا جو برین ہوتا ہے وہ اچھی قوالٹی کا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آئیکیو لیول بڑا اچھا ہوتا ہے وہ بہت جلدی آپ کی بات کو ایکسیپٹ کریں گی اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں گی لیکن آپ کچھ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں ان کی جو بودھی ہے وہ ایوریج قسم کی ہے اکل کام ہے تو ان کو وقت لگتا ہے ان چیزوں کو کیونکہ جب آپ کچھ کو کچھ بتاتے ہو تو وہ پہلی بات تو سنتے ہی نہیں ہیں دھنگ سے ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہی دسٹریکٹڈ ہوتا ہے وہ ایک وقت پہ دس چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ کوئی بھی بات کو دھیان سے نہ تو سنتے ہیں نہ ہی سمجھ میں آتی ہیں ان کو اور جو ان کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے یا دور درشتی ہوتی ہے وہ بڑی لیمیٹیڈ ہوتی ہے وہ بھی بہت لمبی نہیں ہوتی ہے دور کی نہیں سوچتے ہیں بس وہ شام تک کہی سوچتے ہیں یہ شام کو کیا کرنا ہے تو ایسے لوگ ہیں پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا تو کل ملا گئے بس میں یہ ہی کہوں گا سیمپل ورڈز میں کہ اگر آپ کسی ریلیشنشپ میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گل فرین آپ کو امپورٹنس دے از اے بوئی فرین تو اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی جورت نہیں ہے بہت زیادہ یہ مدھو ہر ٹائم یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم یہ گیان دیتے روز کو کہ یہ کرو وہ گیان دس پرسنٹ دو بس یہ سمجھ لو جتنی کانورسیشن کرتے ہو کوشش یہ کرو کہ جتنی کانورسیشن تم کرتے ہو اتنی ہی وہ کرے تھوڑی ایکول کانورسیشن ہو ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کا کرتے ہیں نبی پرسنٹ تو خود ہی بولتا رہیں گے لڑکی کو دس پرسنٹ بھی بولتا نہیں دیتے ہیں تو ایکول کانورسیشن ہو جتنی آپ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں جب آپ کسی لڑکی سے کسی بھی ویقتی سے بات کرتے ہیں تو یہ کانورسیشن ستر تیس پرسنٹ نہیں ہونی چاہیے قریب قریب برابر کی ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اور اگر ستر تیس پرسنٹ کرنی ہے تو خود کی تیس پرسنٹ ہو لڑکی ستر پرسنٹ بولے جو بھی تمہارا پارٹنر ہے وہ ستر پرسنٹ بات کرے کیونکہ جتنا وہ آپ سے بات کرے گا اتنا وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے گا دھیرے دھیرے وہ جتنا کمفرٹیبل فیل کرے گا اتنا زیادہ آپ سے آپ کا آپ سے ایڈکشن ہوگی اس کو عادت لگ جائے گی اور یہ جو عادت ہوتی ہے یہی ایک بیسیکلی مضبوط رشتے کی بنیاد ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کسی کی عادت لگ جاتی ہے تو رشتہ کسی بات کو لے کے لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر دور رہا نہیں جاتا کیونکہ عادت لگ جاتی ہے یہ عادت ایسی وہ اس کو نیگٹیبلی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو بری چیز عادت لگی یہ بھی ایک پیار کی نشانی ہی ہوتی ہے جب آپ کسی کے عادت تب ہی تو لگے گی نا جب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ٹائم سپینڈ تب ہی کرتے ہیں جب آپ میں میچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اپنا پن ہوتا پیار ہوتا کسی دشمن کے ساتھ تھوڑی ٹائم سپینڈ کرو گے تم تو یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو اس کے تیس پرسنٹ ہی بات کرنی ہے کبھی کبھی آپ زیادہ بات کر سکتے ہو ستر پرسنٹ کر سکتے ہو اس کو تیس پرسنٹ بات کر لینے دو ٹھیک ہے مطلب کول ملا کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تمہیں ہی اسی نبے پرسنٹ بات کرنی ہے کیونکہ وہ لڑکی ہے تو اس کو سننا ہی سننا یہ رول ریورس کرتے رہنا چاہیے کبھی وہ اسی نبے پرسنٹ بات کر لیں کبھی آپ بات کر لیں اور ہر ٹائم گائیڈنس اچھی نہیں لگتی ہے کبھی کبھی تاریف بھی ضروری ہے اپریشیٹ کرنا بھی ضروری ہے کبھی خوبصورتی کی بھی تاریف کرنی ضروری ہے تو یہ سب آپ ان باتوں کی حال لکھیں گے تو ریلیشنشپ ایزی ہو جائیں گے باقی کچھ کنفیزن ہوگا تو پوچھ لینا Thank you